موسیقی ہلو ایبریون ہوبیوال ار ڈوئنگ ویل سو جی آج کا ولوگ پرستہ شروع ہو رہا ہے شام کے ٹائم سے تو یہاں پہ شام کے ٹائم میں آ چکی تھی کچن میں اور یہاں پہ میں بنانے لگی تھی جو کا دلیا جوہ کا دلیہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو مجھے تو جوہ کا دلیہ بہت زیادہ پسند ہے کافی ٹائم پہلے میرا سٹا میں کافی اپ سیٹ ہو گیا تھا تو میں کھاتی رہی ہوں اور مجھے کافی عادت ہو گئی تھی کھانے کی تو اب کافی ٹائم بعد میں دوبارہ سے کبھی کبھی لے لیتی ہو تو یہاں پہ جوہ کا دلیہ بنا رہی تھی میں اپنے اور اپنی مدر ان لوگ دونوں کے لیے تو یہ بنانا بڑا ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی صرف ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے پین میں اس کے اندر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دلیہ ڈال لینا ہے اور دلیہ کو ہلکا سا روست کر لینا ہے جب یہ ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے گے اس میں سمیل آنا شروع ہو جائے گے پھر اس میں پانی ڈال دینا ہے میں تو یہ والا بزار کا دلیہ یوز کرتی ہوں اور مجھے اس کا ٹیسٹ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جو مطلب ہم لوگ خود پسواتے ہیں نا وہ والا مجھے اتنا کوئی خواست اچھا نہیں لگتا تو اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ میں یہی والا ہی یوز کیا کروں تو بس یہاں پہ میں دلیہ میں ڈال دیا ہے پانی اور اس سے مطلب نہ دھیر سارا پانی میں نے بعد میں اور ڈالا تھا تو بس اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں لگا رہی تھی ہیئر آئل جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا میں اپنا برینڈ لانچ کر رہی ہوں زی آرگینکس کے نیم سے انسٹاگرام ہے میرا بائی زی آرگینکس تو بس اس کا ہی ہیئر آئل میں لگا رہی تھی کیونکہ یہ ہیئر آئل سارے میں نے سب جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں نے خود پہ پہلے ٹیسٹ کی ہیں اور پھر لانچ کرنے والی ہوں بہت جلد پروڈکٹس لانچ ہونے والی ہیں اور پری آرڈرز جو ہے وہ میں ابھی بھی لے رہی ہوں پری آرڈرز پیمنٹ اسکاؤنٹ بھی دے رہی ہوں چلیں جی اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں ماما لوگوں کی طرف کیونکہ برنری تھی آج دال ماش تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ دال ماش کی ریسپی شیئر کی جائے تو کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دال ماش ٹھیک نہیں بندی تو میں نے کہا چلیں آثینٹک دال ماش بنانے کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک کپ دال ماش تھی میرے پاس تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لے لیا ہے آف کپ جو ہے وہ آئل کا لے لیا ہے پیاز جب میرا ہلکا سا براؤن ہو گیا اس کے اندر میں نے ڈالیا لیسن ادرک کا پیس اچھا جب بھی لیسن ادرک کا پیس ڈالا کریں تو اس کے اندر ساتھ میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا کریں تاکہ لیسن ادرک کا پیس جلے نہیں اچھا اس میں ادرک زیادہ ڈالتا ہے ریسن کم ڈالتا ہے کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بادی ہوتی ہے تو اس لیے نا اس میں ادرک زیادہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب پانی ہو گیا درائے تو میں نے چھے سے ساتھ چاپ کی سبس مرچیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں جب مرچیں ہماری ہلکی سے فرائے ہو گئی ہیں پھر اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر جو ہے نا وہ میں نے بلینڈ کر کے اچھی طرح سے پیسٹ بنا کر وہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اپنے سپائسز سپائسز میں صرف سادے سے سپائسز ہے نمک مرچ اور حلدی ایک کپ میں بس ڈال تھی اس لیے میں نے ایک ون ٹی سپون جو ہے وہ ڈال دیا ہے نمک کا تقریباً پونہ ٹی سپون میں ڈال دوں گی لال مرچ کا پونہ ٹی سپون ہی میں ڈال دوں گی اس میں حلدی کا حلدی اس میں تھوڑی سی باقی مطلب نارمل جو ہماری ہانیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی نسبت تھوڑی سی حلدی زیادہ ڈال دی ہے اس میں وہ اچھی لگتی ہے تو بس یہ چیزیں ڈال کے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اس کا آئل اچھی طرح سے نکل آئے گا اور اچھا یہاں پہ میں نے مک مرچ ہو گیا رہا ڈال دی ہے نا تو بھی میں نے ساتھ میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دیا ہے جو ہماری مرچ ہے نا وہ جل نہ جائے تو یہ دیکھیں میرا جو ہے وہ مسالے کا پیسٹ بننا شروع ہو گیا جتنی دیر میں میرا مسالہ بھون رہا ہے ساتھ ساتھ میں نے انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے کیونکہ دال ماش اور ساتھ میں انڈے نہ ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں تو دال ماش میں چکن ڈلا ہو یہاں پھر ساتھ میں انڈے ہوں پھر ہی مجھے تو اچھی لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں میرا جو مسالہ ہے نا وہ بھوننا شروع ہو گیا تھا جب اس کی اچھی طرح سے ایک دفعہ بھون جائے گا پھر میں کیا کروں گی اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا دودھ بلکل یہ تھوڑا سا دودھ ہے ہاف کب سے بھی تھوڑا سا کم ہی تھا تو اس کو ایڈ کر کے ہم نے ایک دفعہ پھر سے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا ٹیکسٹ ہے کتنا کریمی کریمی سا ہو گیا ہے تو اس سے نہ جو ہوتی ہے دال اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جتا قریبا پانچ میند گزر چکے تھے مسالہ میرا اچھی طرح سے اب بھون چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر دال ڈال دوں گی دال آپ نے جب بھی لینی ہے سپیشل دکان والوں کو کہنا ہے دھولی ہوئی اور موٹی والی دال دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ باریک والی بھی آتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا دھولی ہوئی اور موٹی دال لینی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں دال جو ہے وہ ڈال کے میں نے ہلکی سے فرائے کر لیا جب مسالہ میرا پکنے لگ گیا ہے تو یہ دیکھیں ہاف کپ میرے پاس دودھ ہے اس دودھ کو میں نے پھر سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس دال کو ہم نے کھلا ہی تیز آنچ پہ اس میں گلانا ہے جب ہمارا دودھ آلموسٹ ٹرائے ہو جائے گا دال ہماری دودھ سارا پی لے گی پھر ہم نے کہا کرنا ہے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس بھر کے پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے لگا دینا ہے پریشر اگر تو آپ کی دال کافی دیل کی بھیگی ہوئی ہے تو پھر آپ نے پانی کم ایڈ کرنے میری دال کم بھیگی ہوئی تھی اس لئے میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کیا تھا اس کے بعد جی میں آگئی تھے اپنی طرف واپس ہمارے طرف کل کا چکن والا سالن بنا ہوا پڑا تھا میں نے ساتھ میں وہ سالن گرم کی ہے اپنے فادر ان لو کے لئے بنائی ہے روٹی دلیا ہمارا ہو چکا تھا ریڈی تو بس میں نے سارا کام وغیرہ نپٹایا اس کے بعد میں نے فٹا فٹ سے باقی کچن کا کام نپٹا لیا تھا چائے کا دودھ گرہ ڈال کے سائیڈ پر رکھ دیا تھا باقی کا دودھ کا کام کر لیا تھا ملشک وغیرہ جو بھی رات کے لئے بنانا تھا وہ بنا دیا تھا کیونکہ اب تک سب کو پتا چل ہی چکا ہوگا کہ میں جب بھی ایک دہا کچن میں شام میں گھستی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارا کام ختم کر کے نکلوں تاکہ جب میں فری ہوں تو اس کے بعد فری ہو کے میں میرب کو پکڑ کے بیٹھوں تو پھر ایسے بار بار پکڑوں 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 کہ چک کر میں بچہ بھی بڑا تنگ کرتا ہے اور ماں بھی بڑی تنگ ہوتی ہے تو بس میری یہی روٹین ہے کہ میں شام میں فٹا فٹ سے فٹا فٹ سے کہلے کہ مشین کی طرح بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہوں اس کے بیچ میں مطلب وہ جب بھی روتی بھی ہے جو بھی ہے تو پھر اس کے معموم بھی رہا یا کوئی بھی اس گھر میں جو بھی فری ہوتا ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے تو اگر یہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہونا تو اس ٹائم میں اسے پاورڈر میٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دے دیتی ہوں تاکہ ایک دفعہ اس کا تھوڑا سا پیٹ بھر جائے اور پھر میں فری ہو گئے اس سے پکڑوں تو بس یہاں پہ وہی میں کام وغیرہ سارے نپٹ آ رہی تھی تو اوپر سے یہاں پہ ایک بلنڈر ہوا ہوا تھا کہ میرے سے ہمارے ایک پائپ کی سیل لیک ہو گئی تھی تو اس پائپ کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہے وہ سارا مطلب ٹپ 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 سارا دن گرتا رہتا تھا پلمبر کو ہم نے بلایا تھا تو وہ پانی نہ بند کر کے چلا گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ کے ٹھیک کرتا ہوں تو یہاں پہ آدھی رات ہو گئی تھے تقریبا سات آٹھ بج گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور پانی بند کر کے گیا ہوا تھا تو ہمارا یہی تھا کہ چلو بھئی کام میں نپٹا رہتی ہوں تو جب وہ آئے گا تو پھر برطن وغیرہ واش کر لوں گی تو یہاں پہ بس کام گئی نپٹا کے میں واپس سے آئی تھی کچن میں تو یہاں پہ دال میری اچھی طرح سے گل چکی تھی اچھا آپ نے ایک چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ اس دال میں چمچ نہیں چلانا زیادہ سے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں میں میں نے اس کے بعد دو کھونٹ کے برابر پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے پکنے کے لیے چمچ بس آپ کے سامنے میں نے کتنا آہستہ سے چڑھایا ہے دوسری طرح تڑکا ریڈی ہو رہا ہے جتنی دیر میں مومہ تڑکا ریڈی کرتی میں نے کہا چلے تھوڑی سی کوکا کولا پی لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کوکا کولا نہیں ہے یہ کولا نیکسٹ ہے جسٹ بیکاوز کہ ہمارا بائیکوٹ چل رہا ہے اسرائیل کی پروڈکٹ سے بینگا مسلم ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اسرائیل کی ہر پروڈکٹ سے بائیکوٹ کر دیا جائے تو یہاں پہ دیکھیں جو میری دال ہے وہ ویسے ہی پک رہی ہے اور اچھا اگر آپ کو دال کو ہلانے کی ضرورت پڑے تو اس طرح سے آپ نے پین ہلانا ہے چمچ نہیں چلانا نہیں تو یہ دالنا بڑی جلدی کھل جاتی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری دال بلکل پیسٹ بن جاتی ہو اسی وجہ سے بنتی ہے ساتھ میں نے دیسی کی لیا ہے دیسی کی کے اندر ہلکی سی مسٹ ڈالیا ہے ہلکا سا نمک ڈالا ہے اور اس کا تڑکہ ہم لوگ لگا دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو سبز مرس کا بھی لگا سکتے ہیں ہم نے تو لال مرس کا ہی لگا لیا تھا تو بس جی اسی کے ساتھ میری مزیدار سی دال ماش ہو گئی ہے ریڈی بس یہی ٹپس ہیں تھوڑا سا دور ڈال لیں پانی اس میں مطلب حساب سے ڈال لیں اور چمچ کم سے کم چلائیں اور وہ چلانا ہوتا ہے چلائیں اور آخری اس کا مین ٹاپ انگریڈینٹ ہے گرم مسالہ آپ نے مطلب چولہ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر گرم مسالہ لازمی ڈالنا ہے اور دھنیا زیرا پاودر اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا تو بس جی میری دال ہو گئی ہے ریڈی اسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ کو کرتی ہوں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا میری ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سے دال ماش ٹھیک نہیں بنتی کہ آج کے بعد ان سے بھی ٹھیک بنے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ